یہ ہے جہاں پر لکھا ہوئے ہیں جسٹک ہان عبادت کا تو یہ اس کا باہر کا ویو ہے یہ باہر کیوں لکھائے گئے ہیں یہ جو ہیں یہ بھی ادھر بھی چاہے ابھی پی ہے ہم نے ادھر یہ پورا گھار ہے یہ ان کا چھوٹا باہر کچن ہے گرمی ہو سردی ہو یہ لوگ یہیں پی رہتے ہیں اور یہ یہاں کے تھوڑے سے برتن ہے اچھا یہاں پہ سنا ہے کہ لوگ شراب گھر عام پیتے ہیں شراب کا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ شراب والی بات شراب وہاں بھی ہم بناتے ہیں اس لئے ہم خود پیتے ہیں اور مہمانات اس کو بھم دیتے ہیں اچھا یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یعنی کہ یہ شیلٹر نماز کمرے بنوے اس کو کیا بولتے ہیں بچہ لینی بچہ لینی بچہ لینی بچہ لینی بچہ لینی جب یعنی کہ عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں موسیقی موسیقی بمبوری سے ہم واپس آ جکے ہیں جی اور اب جو ہم نے جانا ہے رمبور والی سائٹ پہ اور یہ چیک پوسٹ آیا ہے اس سے ہم نے جانا ہے رمبور بالکل سیدھے پہلے بمبوریت کے تھے یہاں پہ شاید پھر دوبارہ شنات کروانی پڑھے اسلام علیکم سارا کیا حال ہے سار خیریت ہے الحمدللہ رمبور کا رستہ کیسا ہے آگے سے سیم ایسے ہی آئے یہ ان کے زیادہ خراب تو نہیں ہے پانی ہے پینے کے لیے تو لیویز کی چیک پوسٹ لگی ہوئی تھی ہم اس سے آگے ہیں رائٹ سائٹ پہ لیپ سائٹ جو ہے وہ بمبوریت والی سائٹ پہ جاتی ہے اور یہ رمبور والی سائٹ پہ رستہ جاتا ہے تو جو یہاں پہ ان کے بیٹھے ہوئے چیک پوسٹ کے اوپر لیویز والے بھائی جان وہ بتا رہے تھے کہ آپ گادہ گھنٹہ لگنا ہے یعنی کہ گادہ گھنٹہ کہہ رہے تھے تو سمجھ لیں ہمارا ایک گھنٹہ لگنا یہاں پہ کنفرم ہے تو دیکھتے ہیں جی جہاں سین بنتا ہے ہمارے ساتھ اللہ خیر کرے گا ابھی گاڑی جو ہے پہلے گیر کے اندر جا رہی ہے بڑی مشکل کے ساتھ کیونکہ چڑھائی بہت زیادہ ہے یہاں پہ تو یہاں سے بھی آدھے گھنٹہ کا سفر رہ گیا ہے اور یہ پول دیکھیں کتنی زیادہ ہائٹ پہ ہے اور پانی دیکھیں کتنا نیچے گہرائی سے آ رہا ہے یہاں پہ جانا ٹورسٹ نہیں آ رہا ہی سائیڈ پہ نا وہ زیادہ تر جاتا ہے بمبرید والی سائیڈ پہ رمبور والی سائیڈ پہ ٹورسٹ بہت ہی کم آتا ہے لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے جانا اس طرف لازمی تو پھر آگے ایک چڑھائی ہے کافی زیادہ یہ ہے جی پول اور نیچے پانی بہت ہی زیادہ گہرہ ہے اب یہاں سے چڑھائی جو وہ سٹارٹ ہو گئی ہے کافی زیادہ چڑھائی ہے کافی زیادہ چڑھائی ہے کافی زیادہ چڑھائی ہے رمبور کے اندر جی داخل ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ دیواریں جو ہیں وہ پتھوں کی بنائی کی ہیں اور یہاں پہ بھی گندم جو ہے بلکل سبز ہے حالانکہ ہمارے پنجاب کے اندر گندم بلکل ختم ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں جی رمبور کے اندر یہاں پہ بھی کلاشیوں کے تقریبا کافی سارے گار ہیں تو بمبوریسیم آگے تھے چیک پوسٹ پہ پھر چیک پوسٹ پہ آکے ہم نے رمبور والی سائٹ پہ آگے ہیں تو ابھی آپ کو گونگا ویزٹ کرواتے ہیں کہ یہاں کا جو کلچر وہ کیسا ہے لوگ کا رہنسن کیسا ہے اور جو یہاں پہ جو لوگ رکس کرتے ہیں وہ سارے چیزیں آپ کو گونگ کے اندر جا کے دکھاتے ہیں تو وہ دیکھیں اوپر ہے یہ گار ہیں یہاں پہ نا کلاشیوں کے تو ابھی گونگ والی سائٹ پہ جاتے ہیں اور یہ ہے جی رمبور گونگ کی چھوٹی سی مارکیٹ یہ یہاں پہ کریانے کی شعب ہے کعبہ بنا ہوئے ہیں نہیں نہیں وہ دوسری ہے چائے ہے چائے ابھی پیئے ہم نے ادھر یہ پورا گھار ہے پوری فیملی در ہی رہتی ہے تنجابی اردو کی سمجھ نہیں آتی یہ یہاں کا کلچر ہے جی ابھی اندر جاتے ہیں جی اندر جا کے آپ کو ویو دکھاتے ہیں ان کو اردو بھی بلکل سمجھ نہیں آتی یہ کتنا پرانا پوچھو تھا سو سال پرانا گھار بہت پرانے ہیں یہ دیکھ لیں جی سو سال پرانا گھار ہے اور یہ اندر سے ویو ہے اس گھار کا پوری فیملی اسی یہ کمرے کے اندر رہتی ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ ان کا چھوٹا زبائر کیچن ہے گرمی ہو سردی ہو یہ لوگ یہیں پہ رہتے ہیں اور یہ یہاں کے تھوڑے سی برتن ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ ہے جی یہاں کا کلچر اور یہ صرف کا ویو ہے یہ ادھر چائے پا کرییا اور یہاں پہ یہ سالن بکایا جا رہا ہے یہ دیکھ لیں یہ یہاں کے برتن ہو گیا رہا ہے اور یہ لکڑی کا پول ہے دوسرے سیٹ پہ جانے کے لیے یہ پہاڑوں سے آ رہا ہے پانی اور یہ دیکھیں اوپر ان کے اس طرح آکے گھار پہ رہا ہے یہاں پہ جو نا یہ کچھ ملکس ہے یہ کیا چیز ہے یہ سونکھ کیا ہوتا ہے اس سے اچھی وہ ہے کشبو کشبو آرہی ہے اس کا کیا نام ہے جڑی بٹی کا یہ جڑی بٹی نہیں ہے یہ درخت کے پتے ہیں یہ ہے جہاں بے لکھا ہوا ہے انجستک ہان عبادت گاہ تو یہ اس کا باہر کا ویو ہے یہ باہر کیوں لگائے گئے ہیں یہ جو ہے یہ بھی ادھر بھی یہ تہوار آتی ہے دورا نسی لکھاتی نہیں اچھا جب تہوار آتی ہے اس سے قریب آتی ہے اس دورا نسی یہ بیسے یعنی کہ پھول لگائے ہوئے ہیں نا خوبصورتی کے لیے لیکن ابھی تو خوشک ہو گئے ہیں تو چلیں ابھی اندر آجیں آجیں اور یہ ہے جی یہاں کی عبادت کا کلاشی کبیلے کی اچھا آپ جتنی بھی عبادت ہوتی ہوئے وہ اس جگہ کے اندر کرتے ہیں یہاں اس کمرے کے اندر آکے عبادت کرتے ہیں آپ لوگ اچھا یہ لکڑیاں کیوں رکھی ہوئیں ہیں یہاں پہ بڑی بڑی اچھا بیٹھنے کے لیے اور پھر آگ بھی جلاتے ہیں ادھر آگ بھی جلاتے ہیں آگ جلا کے کیا کرتے ہیں آپ ہمارے بسیں سے ہی روحہ دیتے ہیں نا اچھا دسمبر میں اس دورانہ ماہ سے کتنے تہوار آتے ہیں آپ کے تین اچھا کون کونسی ڈیٹ کو وہ ماہ کو ہوتے ہیں ماہ بارہ میں شروع ہوتے ہیں اچھا پھر آگست میں ہوتے ہیں آگست میں آگست بائیس کو اور تیسرا تیسرا دسمبر میں دسمبر کی کونسی تاریخ کو دسمبر تاریخ سے شروع ہوتے ہیں کہ بیس تک بیس بائیس تک اچھا بیس بائیس تک جاتی ہے یعنی کہ یہ آپ کا عبادت کھانا ہے نا جب ہمارا ہے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں نا ہاں جی وہ مام تربان دس پندر دن یا بیس دن تک ہم اس کو علاقے جگہ ہوتے ہیں اچھا اس کا نام بچہ لینی ہے اچھا اس کو تربان پندر بیس دن تک ہوتے 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 ہیں یعنی کہ بچہ اور اس کی ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پندرہ دن کے لئے الیدہ ہو جاتا ہے گھر وانوں سے اچھا پھر بات میں ادھر سے اس کو لے کے یہاں آتے ہیں اس کمرے کے اندر ہیں جستہ کھان اس کا نام جستہ کھان اچھا یہ ہمارا قومی ہے نا ایک بندے کا نام یہ پورے قوم کا ہے پورے قوم کا اچھا پھر اس بچے کو اور ماں کو اس جستہ کھان کے اندر لے کے آتے ہیں جی اس کے بعد پھر پھر یہاں روٹی موٹی پکاتے ہیں وہ خود ہی پکاتی ہے جہاں پھر یہاں پہتے ہیں ہے جہاں پہتے ہیں یہاں پہندے میں پھکitol ہے اچھا اسے یہاں آتے ہیں سچیں اچھا کہ یہاں پہتے ہیں یہ دیکھ گھاز میں ہے یہ سمجھ چیز کے ہاتھ کے اندر گھرک ہوں اچھا یہ یہاں말ی آپ کے تمام بانہ شایدیا، اگر میں اس پہشنم کبڑ وہ کیکڑWatch برید certain سے بہ Sant bat کی بے ہے جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے ہاتھ کے اندر پکڑاتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے پکڑانے کا مقصد ہے اسی نامم پرانی یہ کوئی رسم ہے نا آپ کی اسے ہوتے ہیں دو اکیس میں پروہ ہوتے ہیں اچھا اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی ہے اس کو چاہیتا ہے یہ تو وہ ہو گئے نا یعنی کہ کیا بول دیں اسے اس کو مرد کے ہاتھ میں ایک ڈنہ ہوتا ہے نا اس کو نہیں دیتے یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں یہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں یہ کلاشی لوگ اس کے ہاتھ میں یعنی کہ پکڑاتے ہیں یہ پکڑانے کا مطلبہ مجھے خود نہیں بتا وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی گرہ سن ہے جی اور یہ ان کے عبادت خانے کا باہر کا ویو ہے اس کو چستہ خان کہتے ہیں جی اور یہ دیکھیں پانی جو ہے اوپر پہاڑوں سے آرہا ہے اور وہ بھی گندہ ہے بہت شکریہ بائی جان بتانے کا اور یہ گلی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس گاؤں کی یہ بچے ییس ییس چلیں ٹھیک ہے ہم نہیں مناتے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے بن گیا ویڈیو آپ کی یہ ہے جی رمبور گاؤں اور یہ اس سیڈ پہ بھی دکان ہے یہ دکان ہے یہ ساری ہے نا مارکیٹ ہے نا یہ والے یہ سامانی تک ہو رہا ہے اچھا یہ گھر ہے جی یہاں پہ دیکھ لیں یار کیسا ان کا رہن سین ہے پتھوں کے لکڑی سے بنائے گی ہیں یہ گلی ہے اس سائیڈ پہ یہ بھی گھر ہے اس سائیڈ پہ جب شادی ہوتا ہے یہاں پہ تو شادی کے اندر کیا سین ہوتا ہے آپ کا ہم بگا کے بھی شادی کرتے ہیں بگا کے کرتے ہیں شادی ویسے نہیں ہوتی یہ دیکھ لیں جی بچے آپ کی یہ کیا ہے اور یہ اس طرف کا بھی ہویا ہے اور یہ بہرام بھائی ہیں ہمارے گائیڈ ہیں اور یہ یہاں کا کلچر ہے جب یہاں پہ شادی ہوتی ہے تو شادی کیا ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکوں کو بغاہ کے لے جاتا ہے یہ سچ ہے سچ ہے کیوں ہے اچھا یہ سے جب پسند ہوتے ہیں اس کا پھر جب ادھر وہ آپ کے تہوار ہوتا ہے وہاں پہ یعنی کہ وہ لڑکا لڑکے دوسروں کو پسند کرتے ہیں اچھا تو یہاں اس گاؤں کے اندر کتنے گھار ہیں جو کلاشی ہیں ساڑ ستر گھار ہیں کلاشیوں کے اور سنائے کہ جو کلاشی ہیں وہ مسلمان بھی ہو رہے ہیں پھر جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے قبیلے والے ان کو ان کے کوئی مارتے ہیں غیرہ تو نہیں ہیں یعنی کہ اس کی مرضی چاہے وہ مسلمان ہو جائے چاہے وہ کلاشی ہو جائے صحیح ہو گیا اور جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اس کو ہم دو دن پر رہتے ہیں دو دن اپنے گھر رکھتے ہیں جسٹا کھان میں جسٹا کھان کے اندر رکھتے ہیں اچھا پھر کیا کرتے ہیں پھر وہ مرضی ہمارے قریبی رشدہ ہوتے ہیں وہ بھی ہے تو ہمارے کلاشی بھائی اصاف آتے ہیں بھی دیر سے آتے ہیں اچھا یعنی کہ اس جسٹا کھان کہہ رہے تھے نا جسٹا کھانا جسٹا کھانا وہ جو پہلے آپ کو دکھایا نا جہاں یعنی کہ وہ ایک کمرہ بڑا سا بناوت عبادت گاہ تھی تو وہاں پہ ڈیڈ باڈی کو رکھتے ہیں دو دن پھر وہاں پہ کیا کرتے ہیں بس ایسے ہی اس کو بلا کے پھر ہم ایسے ہی دو دن کے بعد اس کو دفن کرتے ہیں یہاں پہ جکین مانی ہے بہت زیادہ سکون ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہے گاڑیوں کا موسیقی یہ دیکھیں یہاں کا جو ڈریس ہے بلکل بلیک ہے یہ دیکھ لیں گھر یہ دیکھ لیں جی یہ گھر ہے اور یہ اس کا گھر کا جو مین ڈور ہوتا ہے یہ وہ ہے یہ دیکھ لیں یہ مین دروازہ ہے اور یہ گلی آ رہی ہے اس سائٹ سے اس کے بعد پھر آگئی ان کے کمرے ہیں ایک ہی سائٹ پہ ہے اور ایک ہی سائٹ پہ کمرہ ہے ایک وہ آگے تین کمرے ہیں یہاں پہ ہی سائٹ پہ ہے 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 یہ آپに کرنے کے Cooker ہی سائٹ پہ ہے اس کے ساتھ پہ ہے ہی سئٹ پہ جانے کریں ہی سچے پہ جانے کریں ہی سائٹ پہ ہے ہی سائٹ پہ ہی سس کی ہی سکل اللہ ایک ہ ل ہے ہ هر کنا ہوں ہر کنا آگا یہ جو ڈریس ہوتا ہے یہ کتنے کا آجاتا ہے یہ تین ہزار کا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ اس چیز کو یہ داگے ہیں یہ تین ہزار کا ہے پورا ڈریس کتنے کے اندر تیار ہوتا ہے جو کلاشی لباس ہے آٹھ نو ہزار تک ایک لباس سے زیادہ ہوتا ہے پھر سال کے اندر کتنے یہ ان کے ڈریس لیتے ہیں لوگ کلاشی جو ہیں پھر سال میں ایک یا دو ہی لیتے ہیں یا زیادہ لیتے ہیں اچھا کیونکہ کافی مہنگا ہے نا یہ سارا ہاتھ سے بنایا گیا نا ہوں میڈ ہے اور اس گاؤں کا جو یعنی کہ وہ رکس وغیرہ کرتے ہیں جب تہوار ہوتا ہے تو یہ اس پہاڑ کی ہائٹ کو اپر ہے کافی زیادہ ہائٹ ہے وہاں پھر ہم نے جانا ہے تو وہ جا کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ کافی ساری سیڑیاں بنی ہوئی ہیں اچھا جب یعنی کہ آپ کا تہوار ہوتا پھر آپ اوپر جاتے ہیں سبھی صحیح ہو گیا دو تہوار اوپر کرتے ہیں اور تیسرا تہوار اچھا وہاں پہ کرتے ہیں اور یہ دیکھ لیں یہ گاؤں کا ویو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے یہاں پہ درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو ابھی اوپر جاتے ہیں اوپر بھی گھار ہیں کافی سارے کلاشیوں کے ہیں نا اوپر بھی گھار ہیں جی کلاشی بھی لے گئے یہ ہے جی گھار یہاں کا رمبور بھی لے جائے جی لائٹنیز کیون ہوتی اور اس طرف یہ کچن ہے اصل میں سانس پھول گیا میرا اور یہ یہ نیچے ہی بچھایا ہوئے اس کا کیا مطلب ہے بیٹھنے کے لئے ہیں اچھا یہ ان کے بستر بچھا کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک پوری فیملی رہتی ہے سامنے یہ پورا گھار ہے نا لائٹ گئی ہوئی ہے یہاں پہ لائٹ گئی ہوئی ہے جی اور یہ دیکھ لیں یہ کمرے کے اندر پوری فیملی رہتی ہے یہاں پہ کلاشی یہ لوگ ہیں یعنی کہ ان کے پاس چاند ایک بڑھتا ہے نا بستر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو یہ کیا چیز ہے کھال ہے یہ دیکھیں یار ان سے دیکھ کے آپ ہی کوئی سیکھ لو یہ اتنے پڑے لکھیں نہیں ہیں لیکن سفائی کے لئے کلاشی لوگوں نے اپنی گلیوں کے باہر اس طرح کی ٹوکرییں لگائی ہوئی ہیں آپ ان سے دیکھ کے کوئی سیکھ لو تو ہم اس جگہ کے اوپر پہن چکے ہیں جدھر ان کا فیسٹیویل وغیرہ ہوتا ہے یہ اوپر ہے وہ جگہ یہ ہے جی یہاں پہ ان لوگوں کا فیسٹیویل ہوتا ہے یہ دیکھ لیں وہ جگہ اس سے کب کب کیا کہتے ہیں جدھر آپ کا فیسٹیویل ہوتا ہے تہوار اس کو گری کہتے ہیں گری کہتے ہیں اچھا اور یہاں پہ دو دفعہ ہوتا ہے نا سال کنتہوار اور یہ جو چھیڑیاں اوپر جا رہی ہیں آپ کی اوپر اوپر بنیوی عبادتگاہ وہ پہاڑ کی چوٹی پیجے ان کی عبادتگاہ بنیوی ہیں اچھا ادھر جا کے آپ عبادت کرتے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کو نہیں جانے دیتے ہیں بلکل اجازت نہیں ہے اچھا جب آپ وہاں پہ عبادت کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کے بھی جاتے ہیں سنائے یعنی کہ ویسے خالی ہاتھ نہیں جاتے اچھا پھر وہاں سے جا کے آپ خدا سے مانگتے ہیں آپ خدا کو مانتے ہیں لیکن آپ نبی کو نہیں مانتے صحیح سنا تھا کہ آپ پہلے سورج کی اوراکی بھی عبادت کرتے تھے نہیں نہیں جھوٹ ہے سب صحیح ہو گیا آپ اس کو قبرستان کہتے ہیں کلاش کبیلے کا دوسرا گاؤں توٹل تین گاؤں ہیں یہاں پہ ایک گاؤں بمبوریت ہے دوسرا رمبور ہے اور تیسرا گاؤں بریر بریر ہے جی تیسرا گاؤں تو یہاں پہ جانا صرف لوگ جانا وہ رہتے ہیں اپنا کیا بولتے ہیں اس سے کلاش کبیلے کا جو ہیں لیکن یہاں پہ اکثر مسلمان بھی ہیں یہ نہیں کہ سارے یہاں پہ صرف کلاشی لوگ رہتے ہیں مسلمانوں کے کافی سارے گھار ہیں یہاں پہ اور یہ ہے جی کلاش کبیلے کا کلچر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا سٹیچو بناتے ہیں اور اس طریقے سے رکھتے ہیں اور جب فوت ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے کہ فوت کے اوپر یہ ٹوٹل خرچ آتا ہے وہ چھوٹا بچہ جا رہا جو ہمارے ساتھ گیا ہوا تھا تو وہ اپنے والد کو دادا دادا کہہ رہا تھا کیا کہتے ہیں اسے دادا کہتے ہیں آپ اببو نہیں کہتے ہیں ایک اور انفارمیشن جو ہمیں ملی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے والد کو دادا کہتے ہیں اببو نہیں کہتے ہیں اور والد کو کیا کہتے ہیں واوا اچھا والدہ کو اب واوا کہتے ہیں یہ غلاب کے پھول ہیں اس سائٹ پر یہ دیکھیں اور ابھی مئی کا مہینہ چال رہا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں گندم جو ہے بلکل ہری بری آئے یہاں پر ہوتلز بغیرہ بھی ہیں تیل ہے کام کمپنی ہے اچھا کیا اکراہ ہے یہاں پر ہوتل کا تعلیم کس میں کے نا وہ ہزار روپے بھی کم لے کا ہوتے ہیں ایک ہزار سے سٹارٹ ہو رہا ہے کام سے کام ایک ہزار ہے اس کے علاوہ سگنل کون سی کمپنی کے آتے ہیں یہاں پر تیل نار کے آتے ہیں اس کے علاوہ اور کسی کمپنی کے نہیں آتے نیٹ نہیں چلتا فور جی نیٹ نہیں چلتا کام چل ہو رہا ہے اچھا کام ہو رہا ہے جی نیٹ ابھی بلکل نہیں چلتا تو یہ تھا جی میرا رمبور بیلی کا بلاغ یہ بلاغ آپ کو کیسا لگا ہے مجھے کمنٹ باکس کے اندر لازم بتائیے گا اور ہاں یار ایک بات ہو رہا ہے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اور اتنی تفصیل کے ساتھ میرے اخیاس سے کسی بھی یوٹیوب بنے یعنی کہ ویلاغ نہیں بنایا کہ جتنی تفصیل کے ساتھ میں نے بنا دیا ہے تو پھر ایک لائک کرنا تو بنتا ہے نا ایک لائک بھی کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اپنے تمام فیملی ممبر کے ساتھ اور کینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی کر دیں تاکہ میں جو بھی سرگ نائی ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹفکیشن آپ کا آسکے اسی کے ساتھ اپنے بائی محمد ادنان کو دیجئے اجازت ملیں گے کسی اور سفر کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقiley